پارلیمانی کمیٹی برائے قوم اسلامتی کا ان کیمرہ اجلاس آج ہوگا اسمبلی سیکٹریٹ نے انتظامات مکمل کے لیے غیر متلکہ افراد کی پارلیمنٹ ہاؤس میں داخلے پر مکمل پابندی مونسون بارشوں کا سپیل رنگ جمعنے لگا اسلامباد میں بارش سے موسم خوشکبار خاریاں لالا موسا میں بھی بارش مری میں وقفے وقفے سے بادل برسنے کا سلسلہ زاری لاہور سے آلکورٹ سرگدہ منڈی بہاہدین میں بھی بارش کی پیش ہوئی خیوہ پختونخواہ بلوچستان میں بھی بادل جم کر برسیں گے کشمیر اور ملہکہ پہاڑی علاقوں میں بھی تیز بارش کی پیش ہوئی ملک میں کرونا کا پھیلاؤ تیز کرونا مصبت کیسز کی شرعہ تین اشاریہ چار پانچ فیصد ریکارڈ چھے سو تریف پر نئے کیسز ریپورٹ کراوچے میں کرونا ٹیسٹ کی تعداد دگنا بڑھا دی گئی مصبت کیسز کی شرعہ کم ہو کر سات اشاریہ نو دو فیصد رہ گئی مردان میں سب سے زیادہ شرعہ تیرہ اشاریہ تین تین فیصد لاہور میں تین اشاریہ چھ پانچ اسلامباد میں چار اشاریہ نو پانچ اور پشاور میں دو اشاریہ ایک چار فیصد ریکارڈ وزیراعظم شہباز شریف اور وزیراعظم پنجاب حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شگر ملز کیسز کی سمات آج ہوگی وزیراعظم شہباز شریف کی مستقیل حاضری موفی کی درخواست منظور ہو چکی احتساب دالت کے جج نے وریعت کی درخواستوں پر دلائل طلب کر رکھے ہیں آشیانہ اقبال ہاؤسنگ سوسائٹی کیسز میں حاضری موفی کی درخواستیں جمع سمات سولہ جولائی تک ملتے بھی مریم نواز نے امنان خان کو پنجاب کا سب سے بڑا دشمن قرار دے دیا لاہور میں جلسے سے خطاب میں کہا دوسروں کو چور کہنے والا سب سے بڑا وارداتیاں نکلا لوگوں کو غدار کہنے والے کی اہلیہ کی آڈیو سامنے آ گئی امنان خان نے سیاسی مخالفین پر سازش کا الزام لگایا اب ڈونلڈ لو سے موفی مانگ لی نواز شریف سی پہکلایا امنان خان جی پہکلایا امنان خان کا میگا پروجیکٹ گوگی پنکی اکنومک کوریڈور تھا بشرا بی بی کی آڈیو پر مٹی پاو پولیسی پی ٹی اے رہنماؤں نے آڈیو کی نفی نہیں کی اصل مسئلہ خون ٹیپنگ قرار دے دیا شیری مزاری نے امنان خان اور پرنسپل سیکسری آزم خان کی آڈیو لیگ ہونے کا بھی خدشہ ظاہر کر دیا بولی امران خان کی آڈیو سامنے آئی تو یہ بڑا ضرم ہوگا امران خان کے گھر کے فون ٹیپ ہوئے چیف جسٹس نوٹس نے نیوٹرلز اور حکومت کو امران خان کی کرپشن پر کچھ نہیں مل رہا امکی امرہنما بابر غوری کو کراسی سے ائرپورٹ سے حراست میں لے لیا گیا بابر غوری متعدد مقدمات میں مطلوب ہیں امکی امرہنما مارچ دوہزار پندرہ سے بیرون ملک مقیم تھے خنجاب میں سو یونٹ والوں کے لیے بجلی مفت حمزہ شہباز نے خوشخبری سنا دی کہتے ہیں نوے لاکھ خاندان سو یونٹ سے کم بجلی استعمال کرتے ہیں ضرورت مندوں کو مفت سولر پینلز دیں گے مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کریں گے امران خان پہلے تو شاہ خانہ فارن فنڈنگ اور فراغ گوگی کے غبن کا حساب دیں سازشی بیانیہ سے ہوا نکل گئے یہ قوم کو کیا مو دکھائیں گے لندن میں قائد مسلم اگنون نواز شریف سے زاہد حامد اور زبیر گل کی ملاقات ملکی سیاسی صورتحال پر تبادہ خیال کیا گیا زبیر گل کہتے ہیں کہ ملک مجاری بہران کی ذمہ دار پی ٹی آئی ہے نواز شریف کی قیادت میں شہواز شریف مسائل پر قابو پا لیں گے ملکی سیاسی صورتحال پر قابو پا لیں گے